نکچر نمبر فور گریٹ سیون سبق پہمیان دعا کی اہمیت و حضیلت لازٹ فی لیکچرز میں ہم نے اس کے مقصد سوالات اور تفصیلی سوالات کیے آج ہم اس سبق کے معروضی یعنی خالی جگہ اور کسیل انتخابی سوالات کریں گے خالی جگہ پور جو کہ باب دعا کی اہمیت و حضیلت صفہ نمبر اکیس پر درج ہے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک دعا کے لفظی معنی فکارنا کی ہیں نمبر دو ہر مشکل میں اللہ کو ہی فکارنا چاہیے نمبر تین دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ کی طرف رہے نمبر چار جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا عجر دیتا ہے نمبر پانچ اصل حاجت جوا اور کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے اگلا سوال ہے درست دواب پر صحیح کا نشان لدائیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے کیا عمل کرتے رہے نمبر دعائیں دیتے رہے دعائیں مانتے رہے دن رات جاگتے رہے یا جنگ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مقبول بندے اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانتے رہے بے قرآن مجید میں کن کی دعاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے جیم کن حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں چاہیے علف صرف مشکل حالات میں صرف سفر کے دوران صرف خوشحالی میں یا ہر قسم کے حالات میں تو ہمیں ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں چاہیے لفظی اعتبار سے دعا کے مانگیں کیا ہیں علف طلب کرنا بے پکارنا جین دورنا دال خرچ کرنا تو لفظی اعتبار سے دعا کے مانگیں پکارنا کی ہیں ایک دعا مانگنے کے عداب میں شامل ہے علف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بے صاف سچھے کپڑے جین قیمتی لباس دال پرسکون ماحول دعا مانگنے کے عداب میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان یعنی دعا مانگتے وقت ہمارا دھیان ہماری توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے چاہیے یہ تھا ہمارا سبق دعا کی اہمیت و فضیلت جو کہ مکمل ہو گیا ہے لیکچر نمبر فور مکمل ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے مکمل ہو گیا ہے